سلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ وہ پانچ گرام تک اس میں ڈال کے اس کو پکائیں اس میں ہلکی چینی استعمال کریں یا شہد استعمال کریں تو دو سب سے شہد جب آپ کو ایک پاو کے قریب پہلے اسی کو اتار کر رات تو سوتے وقت استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے پٹھوں میں طاقت ہوگی اور جان ہوگی اور اسی سے آپ کے چہرے سکھ ہوگا اور آپ کے دانت بھی مصروع ہوگا صرف سنگیوں میں ایک پنٹ استعمال کریں انشاءاللہ سالہ سال جسم کے اندر قوت مدافعیت کم نہیں ہوگی تمام دوست اس کو عزمائیں اور دیکھیں جب اس کو کوئی عزمائے گا بنائے گا تو اس کو نادر ہوا اکثر دوست کرتے کیا ہیں کہ وہ دو چار دن استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں فائدہ نہیں ہو بھئی اس کو استعمال کریں ایک منت کم سے کم اور اس لورہ آپ چاول پریز رکھیں اور کھٹی چیزیں سمو سے پکوڑے وغیرہ بھی آپ پریز میں رکھیں اور انشاءاللہ جب یہ استعمال رات کو روزانہ کریں گے انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد اب حیران ہوگے کہ آپ کے جسم کے اندر قوت مدافعیت کتنا پیدا ہو گئی ہے اور اسے پٹے کتنا مضبوط ہو چکے ہیں اس لیے یہ پڑھائیں دوٹ خود بنائیں رات کو محنت کریں تھوڑی سی کرسیت کو دیکھیں اور اس سے قوض کا بھی خادمہ ہوگا کیونکہ یہ خوشکی ختم ہوگی دوٹ بھی گرم ہوگا یہ باقی عدویات بھی اچھی ہیں اور اس کے اندر تیل موجود ہے تو انشاءاللہ اس کی بہتری ہوگی میدار پر بشکی سکتا محسوس کریں